سواغت کرتا ہوں کہانیوں کیس جہاں میں جہاں رہش سے رومانچ اور رومانس ساری چیزیں موجود ہیں اور دوستو آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی نئی کہانی You Must Be Kidding اور اس کا ہندی ورزن ایک اور خون آپ سنتے ہیں تیسرا پارٹ نئے سننے والے چینل سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی ساتھ پلیلسٹ بھی چیک کیجئے جس میں آپ کو شرلک ہومز، ست جی ترے، بیومکیش بکشی کی بہت ہی رومانچک اور ترلر کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی تو بینہ کسی دیری کے ساتھ آپ سنتے ہیں تیسرا پارٹ رات کے ساڑھے آٹھ بجے پیراڈائز سٹی پولیس ہیڈکوارٹرز میں سنناٹا پھیلا تھا اپنے آفیس میں بیٹھا تھرڈ گریڈ ڈیٹیکٹیو میکس جیکو بی دوی آواز میں فرنچ بھاشا کے کچھ شبدوں کو دور آ رہا تھا اس کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو وہ پیریس جا کر اپنی چھٹیاں بتائے وہاں کی خوبصورت دل فریب لڑکیوں سے دوستی گاٹھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ فرنچ سیکھنے کو اتنا بیطاب تھا اسی کمرے کے دوسرے سرے پر جیکو بی کا سینئر فوس گریڈ ڈیٹیکٹیو ٹوم لپیس کی اپنی ڈیکس پر بیٹھا کروس ورڈ پوزل میں الجھا ہوا تھا اسے ابھی حال ہی میں پروموشن ملا تھا اور اس کے خود کے حساب سے یہ ناکافی تھا اس کی خواہش تھی کہ ایک دن وہ چیف آف پولیس کی پوسٹ حاصل کرے تب ہی اچانک جیکو بی کے ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی جیکو بی اس نے فرتی سے ریسیور اٹھا کر کہا This is a detective's decks ذرا گوھر سے سننا کسی مردانی آواز نے کہا کیونکہ میں دوبارہ نہیں دور آوں گا پیڈلرز کریک کی اور جانے والی سڑک پر پڑھنے والے جھرمٹ میں ایک لاش پڑی ہے بات پوری ہوتے ہی کال کٹ گئی جیکو بی نے چوک کر لپسکی کی طرف دیکھا اور اسے فون پر اس خبر کی جانکاری دی اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے مزاک کیا ہے کوئی ہاکس کال تھی جیکو بی نے کہا لیکن لپسکی سینئر تھا اس نے اس کال کو فرجی ماننے کی بجائے پولس کمیونکیشن سینٹر میں فون ملا دیا ہیری کانٹیکٹ ہونے پر لپسکی نے کہا پیڈلرز کریک کا علاقہ آج کون کور کر رہا ہے اسٹیو اور جوئے وہ دونوں کار نمبر سکس میں ہیں دوسری اور سے ہیری نے بتایا ان سے کہو کہ پیڈلرز کریک کی اور جانے والی سڑک پر پڑھتے پہلے جھرمٹ کی جانچ کریں اور یہ کام پھوراں ہونا چاہیے وہاں سے کچھ خاص برامدگی ہو سکتی ہے کیا ہاں ایک لاش برامد ہو سکتی ہے ابھی ہمیں ایسا دعویٰ کرتی ایک فون کال آئی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کسی نے مزاک کیا ہو لیکن پھر بھی ایک بار چیک کر لینے میں کوئی حرض نہیں کیکر لپسکی نے فون کا ریسیور اپنی جگہ پر رکھا اور ایک سگریٹ سلگا کر اٹھ کھڑا ہوا تم ریپورٹ لکھ لو میکس اس نے جیکوبی سے کہا آگے چیف کو کور کرنے سے پہلے میں سٹیف کے فون کال کا انتظار کروں گا جیکوبی اپنے ٹائپ رائٹر پر ریپورٹ ٹائپ کرنے لگا اور لپسکی نے اس انداز میں چہل قدمی شروع کی کہ مانو کوئی شکاری کتا اپنی زنجیر تڑھانے کے لیے بیتاب ہو کوئی بیس منٹ بعد سٹیف کا فون آیا ہمیں وہاں جھرمٹ میں ایک لڑکی کی پوری طرح سے کٹی لاش برامد ہوئی ہے جسے کسی نے بڑی بہرہمی سے پیٹ پھاڑ کر مار ڈالا ہے لپسکی نے بڑا برا سا مو بنایا ایک لمبے عرصے بعد پیراڈائی سٹی میں گھٹنے والی یا قتل کی پہلی واردات تھی تم وہیں ٹھے رو اسٹیف لپسکی نے کہا میں ضروری کاروائی شروع کرتا ہوں سوانو بجے پولیس کی چار گاڑیاں پیڈلرز کریک کی طرف جاتی سڑک پر لگے اس جھرمٹ کے نزدیک پہنچی ابھی لاش ملنے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی لیکن جلد ہی جب یہ خبر عام ہوتی اس سے اچھی خاصی حل چل مچا دینی تھی چار گاڑیوں سے کئی پولیس آفیسر اترے اور لاش کے نزدیک اس کا معاینہ کرنے پہنچے چیف آف پولیس ٹیرل سارجنٹ چوائی ویگلر سارجنٹ فریڈ ہیس لیپیس کی اور اس کے ساتھ تین اور پولیسیے اور کچھ پلوں بعد پولیس میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لوئیس اور دو سہ کرمیوں کے ساتھ ایک ایمبولین سہتہ پہنچا پھر ایک پولیس فوٹوگرافر آیا جو لاش کی حالت دیکھ کر نروس ہو گیا بڑی مشکل سے اس نے لاش کے فوٹو کھیچنے کے اپنے کام کو انجام دیا اور پھر وہیں بگل کی جھاڑیوں میں جا کر الٹی کر دی تمام ضروری فارمالیٹیز کے بعد لاش کو وہاں سے اٹھوا دیا گیا اب پیچھے پولیس آفیسرز ہی رہ گئے تھے ٹیرل ٹہلتا ہوا ڈاکٹر لوئیس کے نزدیک جا پہنچا تمہارا کیا غیال ہے ڈاکٹر اس نے پوچھا اس کے سر پر وار کیا گیا تھا اور بعد میں اسے ننگا کر کے اس کا پیٹ پھار دیا گیا لاش کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے قتل کو دو گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرا ویسے آگے کہ کوئی اور جانکاری پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ملے گی ہم جتنا جلدی ہو سکے ہمیں وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھیجوا دینا کہہ کر ٹیرل سارجنٹ فریڈ ہے اس کے پاس پہنچ کر بولا فریڈ میں واپس ہیڈ کورڈر جا رہا ہوں آگے تم اس کیس کو سنبھالو اور پتہ لگاؤ کہ یہ لڑکی کون تھی جی سر ہیرس نے طورت جواب دیا اپنے جونئر کو اشارہ کر کے ٹیرل نے گاڑی سٹارٹ کروائی اور اس میں بیٹ کر وہ چلا گیا پیچھے ہیس لپیسکی سے بات کرنے لگا پاس ہی میں ہپیوں کی ایک کالونی ہے تم اپنے ساتھ ڈسٹی کو لے جا کر وہاں پوچھتاج کرو شاید مرنے والا وہیں سے سمبندت ہو ٹیری کے پاس لڑکی کی پولوروائٹ تصویریں ہیں انہیں لے جانا جی سر ناو موف لپیسکی فوراں وہاں سے اٹھا اور پولس فوٹوگرافر ٹیری کو کھوجنے لگا ٹیری نے ایک فوٹوگرافر کے طور پر ابھی حال ہی میں پولس فورس جوائن کی تھی اور اپنی اسی حالیہ نوکری میں اس نے ایسے کسی وحشیانہ ڈھنگ سے کیے گئے قتل کا سامنا نہیں کیا تھا لاش کی حالت نے اس کے ہوش اڑا دیئے تھے اور اب جب اس نے جیسے تیسے اپنا کام پورا کر لیا تھا وہ پاس کی جھاڑیوں میں بیٹھا اپنے ہوش اور حواس کو کابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا لپسکی نے اس کے پاس پہنچ کر لاش کے پولو رائٹ فوٹو مانگے تو اس نے بنا کچھ کہے کامتے ہٹوں سے تین پرنٹ لپسکی کی طرف بڑھا دیئے لپسکی نے فوٹوگرافز کو تھاما اور انہیں غور سے دیکھنے لگا لڑکی دیکھنے میں کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی اس کا چہرہ ستما اور کٹھور تھا ایک نگاہ پر اس چہرے پر ڈالتے ہی لپسکی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی نے خوب دنیا دیکھی تھی اور حال فلال کوئی خاص خوشگوار حالاتوں میں نہیں تھی تبیڈسکی لکاس نام کا پولیسیا لپسکی کے پاس پہنچا کوئی چوبیس سال کا جوان ڈسکی ایک مضبوط ڈیل ڈال کا مالک تھا جو دراصل اپنے اسی شارعرک تندرستی کی وجہ سے پولیس باکسنگ ٹیم کا بہترین مکے باز تھا سر اس نے لپسکی کو رپورٹ کیا آؤ ڈسٹی لپسکی کار کی طرف بڑھا اور بولا کام پر لگیں بینا کچھ کہے ڈسٹی فوراں اس کے پیچھے لپکا دونوں ایک پولیس کار میں جاسوار ہوئے جس میں ڈسٹی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اس نے کار کو ہپی کالونیوں کی طرف بڑھا دیا اکلے کچھ پل کار میں بیٹھے دونوں نے کچھ نہ کہا کار آگے بڑھتی رہی جلدی سامنے کیمپ فائر گیز کی روشنی میں چمکتے ٹینٹ اور کبنوں کی قطارے نظر آنے لگیں ڈسٹی نے کار کوئی کنارے رکھ دیا آگے پیدل چلنا ہوگا وہ بولا ٹھیک ہے کہہ کر لپسکی کار سے نیچے اتر آیا دونوں نے کار کو لوک کیا اور نزدیک سے آ رہی گانے کی دھیمی آواز پر گوھر کیا ساتھ میں بج رہی گٹار اور ڈرمز کی آواز کیمپ فائر نزدیک ہی تھا کتنی بدبو ہے لپسکی نے مو بنا کر کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں میئر اس گندگی کو اس شہر سے باہر نہیں نکال گیتا سر ڈسٹ کی ندھی میں سے کہا یہ لوگ آخر کار کہیں تو رہیں گے ہی اور ویسے بھی ان کا وہاں مین سٹی میں رہنے لگنے کے بجائے شہر سے ذرا دور رہنا بہتر ہے لپسکی نے ہانمی بھری دونوں چلتے ہوئے وہاں آ پہنچے جہاں ایک بڑے سے الاف کی ارد گرد ریت میں قریب پچاس نوجوان بیٹھے تھے ان میں سے لگ بگ سبی کی عمر کوئی سولہ سے پچیس سال کے بیچ کی تھی یوگوں میں سے زیادہ تر کے چہروں پر گھنی داڑی اور کندے تک بکھرے بال تھے ساتھ میں جسم کو ڈھکتی ٹی شرٹ اور جینز پکا اور مشہور ہپی کلچر اس جھنڈ میں بیٹھے گانا گا رہا آدمی اچھے بھلے اونچے قطقہ تھا لیکن خوب دبلہ پتلا اس کے گھنگرالے بالوں نے اس کے چہرے کو پوری طرح ڈھک رکا تھا لیکن اسی بالوں کے پردے سے جب اس کی نگاہ وہاں اس اور بڑھتے آرے پولس کرمیوں پر پڑی تو اس نے گانا بند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے ایسا کرتے ہی قریب سو آنکھیں لپس کی گترہ فڑ گئیں اندھیرے میں کہیں ایک آواز ابری فن یعنی پولس لمبی خاموشی اور سنناٹے کے بعد اونچی اور پتلے دبلے آدمی نے اپنا گٹار نیچے رکھ دیا اور ہپیوں کے گرد گھیرا کٹ کر لپس کی کے پاس آ کر کھڑا ہوا میرا نام چیٹ میس کولو ہے اور میں یہاں اس کیم کا اورگنائزر ہوں کہیں کچھ گڑ بڑ ہے کیا ہاں لپس کی نے اپنا اور ڈس کی کا پریچائے دیتے ہوئے کہا دراصل پاس ہی کچھ پریشان کر دینے والی گھٹنا گھٹی ہے اور ہم دونوں اسی سلسلے میں تحقیقات کر رہے ہیں پھر لپس کی نے اسے تین فوٹو دکھاتے ہوئے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو میس کولو نے گیز سے جلتی لانٹین کے پاس جا کر روشنی میں اس فوٹوگرافز کو بڑے گھور سے دیکھا اور پھر پلٹ کر بولا یہ تو شاید جینی برینڈلر لگتی ہے لگتا ہے شاید یہ اس کی لاش کی تصویر ہے ہاں اس کا قتل ہو گیا ہے اور جس کسی نے اس کا قتل جس طریقے سے کیا ہے اس سے وہ قاتل کوئی مینیاک کوئی وحشی درندہ لگتا ہے جھنڈ کے مو سے آہ نکلی میس کولو نے تصویریں لٹاتی ہوئے کہا وہ کل رات یہاں آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ میامی میں اسے کوئی نوکری مننے والی تھی اور اس وجہ سے اب وہ یہاں ہماری بستی میں بس چند دنوں کی مہمان تھی مجھے افسوس ہے کہ اس کا یوں کہنا آخر کار سچ ثابت ہوا اس کے بارے میں اور کچھ بھی جانتے ہو بتاؤ لپس کی نے کہا اس نے غور کیا کہ ان کی موجودگی سے اس ہپی گروہ میں ایک قسم کا تناؤں بڑھ گیا تھا اسی تناؤں کو کم کرنے کے لیے وہ بے حد لا پروائی سے نیچے ریت پر بیٹھ گیا دسٹی نے بھی فوراں ویسا ہی کیا اس نے ایک ڈائری نکالی اور نوٹس لکھنے کو تیار ہو کر ریت پر بیٹھ گیا سب بیٹھ جاؤ تم لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لپس کی نے گروپ سے کہا یہ ایک روٹین پوچھتا اچھ ہے جس میں تم میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی دکت نہ ہونے کا میں وعدہ کرتا ہوں یہ چال کامیاب رہی ماحول میں چھایا تناؤ اچانک ہوا ہو گیا اور اس گروپ کے ممبر ایک ایک کر کے واپس بیٹھنے لگے وہی سامنے ہی ہپیوں کے علیہ سوسیج تلے جا رہے تھے جس کی تیکھی گند دونوں پولس والوں کی سانسوں میں گھلی جا رہی تھی سوسیج لیں گے سر ہم سب بس ابھی شروع ہی کرنے والے تھے مس کولو نے لپسکی کے براور بیٹھ کر کہا اوہ ضرور لپسکی نے کہا اور ہاں میرا نام لپسکی ہے تو مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو جی شکریہ مسٹر لپسکی مس کولو نے مسکر آتے ہوئے کہا تب ہی کسی نے انہیں گرمہ گرم سوسیج پیش کیے لپسکی نہیں چاہتا تھا کہ دستیو سوسیج کو کھانے کی لپسکی نہیں چاہتا تھا کہ دستیو سوسیج کو کھانے کے دوران اپنے ہاتھوں کو چکنا کر لے اور اپنی نوٹ بک کو اسی چکنائی سے خراب کرے سو اس نے ڈسٹی کی اور اشارہ کیا ویل اس نے سوسس پکڑی اور کہا میرے ساتھی پولس والے کو نہیں چاہیے ویسے بھی وہ جن پہ دن موٹا ہوتا جا رہا ہے لپسکی کی بات پر سب طرف ہسی کا ایک تھاکہ دوڑ گیا ماحول میں پس راتناو پوری طرح ختم ہو گیا بڑھیا لپسکی نیس سوسس چباتی ہوئے کہا بھائی تم لوگوں کے کھانے واقعی ذائکے دار ہوتے ہیں مزہ آ گیا ارے نہیں یہ تو بس پیٹ بھرنے کا سودہ ہے اس میں ایسا کچھ خاص نہیں مسکولو نے کہا اور پھر گمبھیر آواز میں بولا ویسے یہ قتل کیا کس نے ہم لوگ بھی یہی جاننے کی جگاڑ میں ہیں لپسکی نے کہا وہ کل رات یہاں آئی تھی اور بتا رہی تھی اسے میامی میں کوئی جو آفر تھی ٹھیک ہے نا ہاں مسکولو نے حامی بھری کیا اس نے بتایا تھا کہ اس کی حاصل نوکری کس قسم کی تھی مثلا وہ کیا کام کرنے جا رہی تھی نہیں کہہ کر مسکولو نے گروپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا اس نے تم میں سے کسی کو کچھ بتایا تھا ہم دونوں نے ایک ہی کیبن شیئر کیا تھا گروپ میں بیٹھی ایک موٹی لڑکی نے کہا وہ کہہ رہی تھی کہ میامی میں کسی یارٹ کلب میں اسے وہ جاب ملنے والی تھی لیکن مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اپنے رنگ دھنگ سے وہ ڈھکی چھپی کالگل جیسی نظر آتی تھی تمہارا نام کیا ہے لپسکی نے موٹی لڑکی سے پوچھا کیٹی وائٹ کیٹی پکے طور پر یہیں رہتی ہے مسکولو نے باتچیت کا لنک دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یہاں کوکنگ وغیرہ کا سارا کام سنبھالتی ہے لپسکی کو لگا شاید اس لیے وہ اتنی موٹی تھی کیا اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا دوبارہ اس نے کیٹی سے پوچھا ہاں ایک بیگ تھا کہاں ہے وہ بیگ ابھی بھی وائیں ہیں کیبن میں ہی ہوگا وہ بیگ مجھے چاہیے اور کچھ اس نے اپنے رات کے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹہلنے جا رہی ہے کیٹی نے کہا دراصل وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی سو میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا بعد موور ٹہل نے نکل گئی وہ تمہیں پسند کیوں نہیں آئی تھی وہ بڑی سخت مزاز تھی جب میں نے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی تو اس میں اس نے ذرا بھی دلچسپی نہیں دکھائی ہم لپسکی نے آگے پوچھا ٹہل نے وہ کس وقت پر نکلی تھی کوئی سات بجے کے قریب تو میں سے کسی نے دیکھا تھا اسے نہیں سب کی ملی جلی آواز ابری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹہلنے نکلی تھی جہاں بیچ راستے میں ہی کسی نے اسے تھاما اور بڑے بری طریقے سے اس کا قتل کر دیا جواب میں پوری محفل میں سنناٹا تھا اچھا سنو لپسکی نے گروپ کو اشارہ کرتی ہوئے کہا وہ وحشی قاتل ابھی بیاس پاس کہیں موجود ہو سکتا ہے سو میں تم سب کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ یوں اگلے کچھ دنوں تک جب تک کہ اس وحشی درندے کو ہم پکڑ نہ لیں تم لوگوں کا رات کے اندھیرے میں نکلنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے دوبارہ بڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی آخر کار لپسکی نے ہی اس خاموشی کو بھنگ کیا اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے نہیں مسکولو نے مضبوطی سے کہا ہم سب یہاں پریوار کی طرح ملجل کر رہتے ہیں سو یہ کام ہمارے میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا یہاں پیرڈائیس سٹی میں ایسی گھنونی حرکت پہلی بار ہوئی ہے اور یہاں ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسے ہی نہیں جانے دے گا ہم قسم کھاتے ہیں کہ قاتل کو ڈھونڈ کر اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گے کسی نے کچھ نہ کہا محفل میں خاموشی چھائی رہی ویسے لپسکی نے آگے پوچھا کیا پچھلے کچھ گھنٹوں میں یہاں کوئی نیا آدمی آیا ہے ہاں مسکولو نے کہا لگ بھگ دو گھنٹے پہلے لوبن نام کا ایک نوجوان یہاں آیا ہے اور کیا جانتے ہوں اس کے بارے میں خاص کچھ نہیں بس یہی کہ اس کے پاس کچھ نگت رقم ہے جس سے اس نے یہاں ایک کیبن کرائے پر لیا ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا وہیں کیبن میں سو رہا ہوگا اس نے بتایا تھا کہ وہ دور جیکسن ویلیج شہر سے آیا تھا اور بہت تھک گیا تھا مجھے اس سے بات چیت کرنی ہے لپسکی سوسیس ختم کر کے اٹھتا ہوا بولا مجھے بتاؤ اس کی کیبن کہاں ہے مسکولو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں ڈسٹی بھی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا بڑھیا لپسکی نے کہا آؤ چلیں تینوں لکڑی کے بنے کیبنوں کی ایک لمبی قطار کی طرف بڑھے میں نہیں چاہتا یہاں کوئی قسم کا جھنجڑ پیدا ہو آگے بڑھتے ہوئے مسکولو نے لپسکی سے کہا میں دو سال سے یہاں اس کیم کو ارگنائز کر رہا ہوں اور اسے لے کر کبھی بھی کسی کو میئر کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن فیلحال تو یہ بکڑا ہوئی گیا نا ہاں اور اس لیے میں پریشان ہوں مسکولو نے کہا اور قطار میں بنے کیبن کی طرف اشارہ کر دیا وہ وہاں اس نے کہا وہی اس کا کیبن ہے بڑھیا لپسکی نے کہا جاؤ جا کر اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ہم اس سے دو چار باتیں کرنا چاہتے ہیں جب وہ جاگ جائے تو ہمیں اشارہ کر دینا ہم اندر آ جائیں گے ویل مسٹر لپسکی تو میں ایک بڑھیا پولس والے ہو لینا چاہتے ویسے بھی میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے سو میں یہاں سے آگے نہیں جا رہا میرا کام تو میں کیبن تک پہنچانے کا تھا سو میں نے کر دیا اب آگے تمہارا کام ہے تو تم جانو تمہارا کام جانے مسکولو نے کہا اور مڑ کر واپس کیمپائر کی طرف لڑ گیا پیچھے ڈسٹی نے لپسکی کی طرف مسکراتے ہو دیکھا ویل میرے خیال سے کوشش اچھی تھی ہاں لپسکی نے کہا لیکن وہ بھی کوئی بیفکوف نہیں تھا لپسکی نے اپنا سروس ریولور نکالا اور آگے بڑھ کر ساودھانی سے کیبن کے دروازے کو انچ انچ کر کے کھول دیا پیچھے ڈسٹی نے خود کو گھٹنے کے بل بیٹھا لیا اور لپسکی کو کور کیے رکھا کیبن کا دروازہ پورا کھل گیا بھیتر اندھیرہ تھا لپسکی نے بھیتر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کے ناتھنوں سے گندے جسم کی بدبو کا جھوکا ٹکرایا پھر تب ہی بھیتر روشنی ہو گئی لپسکی نے چھٹکے سے خود کو کیبن کے اندر دھکیلا اور چلا don't move this is police بھیتر ایک ننگا دڑیل نویو وک مستر پر بیٹھا تھا جس نے ابھی ابھی لیمپ جلایا تھا نئے عبر آلات سے بھوجک دڑیل نے وہیں بیٹ پر ایک گندی چادر کو کھیچا اور اپنے ننگے بدن کو ڈھک لیا مجھ سے کیا چاہیے وہ گھ گیاتے ہوئے لپسکی سے پوچھ رہا تھا تب تر ڈسٹی بھی بھیتر آ گیا تھا سچیشن کو کنٹرول میں دیکھ کر وہ دیوار سے سٹ کر کھڑا ہو گیا ہپی ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا اسے اس طرح بینہ ہتھیار کے دیکھ کر لپسکی نے اپنے ریولور نیچے کر لی اور ڈسکی کی طرف اشارہ کیا ڈسکی نے ابھی واپس اپنی ریولور شولڈر ہولسٹر میں رکھ لی ہم یہاں چیک اکنگر رہے ہیں لپسکی نے ہپی سے کہا کیا نام ہے تمہارا لو بون وہ بولا کیا پولس کسی کو سونے بھی نہیں دیتی لپسکی وہاں موجود ایک ماتر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا بکواس مت کرو فیلال یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں پہنچے ابھی کچھ وقت ہوا ہے یا نہیں ہاں وہ بولا میں نو بجے کے قریب یہاں آیا تھا تم یہاں پہنچے کیسے پیدل چل کر اور کیسے میرا مطلب کس راستے سے میں نے مینڈوڑ تک سواری پکڑی تھی اور آگے بیچ تک ٹہلتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہم دونوں لپسکی نے ڈسٹی کی طرف اشارہ کیا یہاں ایک قتل کے معاملے میں چھانبین کر رہے ہیں اور اس غیر وقت ہماری موجودگی کی یہی وجہ ہے قتل ہاں اور اس لئے تمہاری ناراضگی کی کوئی قیمت نہیں ہمیں ہمارا کام کر لینے دو ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن میں اس بارے میں کیا جانوں یہ فیصلہ ہم کریں گے لپسکی نے کہا تم یہ بتاؤ کہ آتے وقت تم نے کسی کو دیکھا تھا کوئی آواز سنی تھی جس جگہ لڑکی کی لاش برامد ہوئی ہے وہ وہیں سڑک کے نزدیک ہی ہے سو تم جب ادھر سے گزرے تو کچھ عجیب دیکھا اور سنا ہو بون سہم گیا نہیں میں ادھر سے نہیں گزرا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تم نے اپنے یہاں آنے کا جو ٹائم بتایا یہ لگ بھگ وہی ٹائم ہے جس وقت لڑکی کا قتل ہوا لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا میں نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا لپسکی کو لگا وہ جھوٹ بول رہا تھا دیکھو غور سے یاد کرو شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا لڑکی کا قتل پیٹ پھاڑ کر کیا گیا ہے اور قاتل کے کپڑوں پر اس کا کھون لگا ہوا ہوگا لپسکی نے کہا میں تمہارے کپڑے چیک کرنا چاہتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے میرے بھی کچھ قانونی ادھیکار ہیں تمہیں اس کے لئے پہلے سرچ وارنٹ لانا پڑے گا جواب میں لپسکی مسکرا دیا میں نے کہا تھا ہمیں ہمارا کام کر لینے دو لپسکی نے اپنے ساتھی کی طرف کھوم کر کہا اس جگہ کی تلاشی لو جیسے ہی ڈسٹی آگے بڑھ کر علماری کے پاس پہنچا بون پستر سے کود گیا تب ہی لپسکی نے دوبارہ ریولورتان دی شانت بیٹھے رہو بون اس نے ٹھیٹ پولیسی انداز میں کہا میں تمہاری اس کمینی حرکت کا مزہ ضرور چکاؤں گا لوبون نے کہا مجھے میرے قانونی حق سے محروم کر کے تم گہری مسئیبت میں فسنے والے ہو لپسکی نے بدلے میں اس کی طرف ایک مسکراہت اچھال دی ضرور لیکن اس سے پہلے کہ تم اپنی منمرضی کرو ذرا ہم بھی اپنی منمرضی کر لیں ڈسٹی نے علماری کھولی اور تلاشی لینے لگا کچھ نہیں ملا آخر کار نا امیدی میں کہا میں کل تمہاری شکایت لگانے والا ہوں بون نے دلیری دکھائی بگو مت لپسکی نے اسے گھورتے ہو کہا پھر اپنی جیب سے اس پیکٹ نکال کر اسے دکھایا میں تمہیں ڈریک پیڈلر ہونے کے شک میں بھی گرفتار کر سکتا ہوں اور کل کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیکٹ میں نے کل تمہاری جیب سے ہی برامت کیا تھا بون کو کٹو تو کھون نہیں تو اب اپنا ریکارڈ آن کرو لپسکی نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو کہاں سے آئے ہو یہاں تم کب تک تہرنے والے ہو بون نے ایک لمبی سانس چھوڑی اور بے من سے جواب دینے لگا ڈسٹی فورتی سے سب کچھ اپنی نوٹ پک میں لکھتا جا رہا تھا جس وقت کے ان برینڈن اپنے گھر پہنچا رات کے ساڑھے نو بچ چکے تھے سارے راستے کار چلاتا بوس وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیسے وہ اس جھمیلے میں فز گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اب جلد ہی لاش کا پتا چل جانا تھا اور پھر اس علاقے میں معاملے میں چاہے انچاہے پولس کا دکھل بن جانا تھا اگر لاش کا جھنجٹ نہ ہوتا تو اس نے شاید فورڈ لارڈریل اپنی بیوی کے پاس چلے جانا تھا جہاں وہ بھی اب میری اور جیکی شادی کی سالگرہ کی دعوت میں شریک ہوتا لیکن اس بھیانک لاش نے اس کے حوث اس قدر بھی کابو کر دیئے تھے کہ وہ ابھی بھی بھی تر تک کھلا ہوا تھا وہ سنڈے کی رات تھی اس کے زیادہ تر پڑوسی ویکنڈ پر اپنے گھروں سے باہر تھے یہ اس کے لئے اچھا ہی تھا اوپر سے اس نے اپنی اور سے اپنے طور پر بھی سافدھانی برسی برتی تھی بیٹی اور پولس والوں کی نگاہ میں اپنی ایلی بائی ایک کار ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا گیرج میں گاڑی لگا لینے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک کار سے باہر نہ نکلا ڈرائیونگ سیٹ پر سٹیرنگ سے سر ٹکائے وہ بہت دیر تک حالاتوں پر اپنا سر دھنتا رہا وہ سمجھ رہا تھا کہ آنے والا وقت اس کے لئے ایک پڑا انتحان ہوگا جس میں اس کے صبر اس کی حمت اس کے جذبے اور اس کی ذہنیت کو پرخا جائے گا آخر کار اس نے ایک لمبی سانس چھوڑی اور کار سے نیچے اتر کر لوبی سے گزرتا ہوا اندھیرے میں ڈوبے لیونگ روم میں آ پہنچا وہ کھڑکے کے پاس پہنچا اور باہر سڑک کی اور جھانکنے لگا سامنے والی تینوں کوٹھیوں میں اندھیرہ پسرا ہوا تھا بڑھیا کہیں کسی انسانی بچے کا کوئی وجود نہیں تھا بڑھیا اس نے کھڑکیوں پر مٹے پردے گرائے اور کمرے کی لائٹ آن کر دی فیلال تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا وہ کسی کی نظروں میں آئے بنا اپنے گھر آ پہنچا تھا اور یہ اس کے لئے راحت کی ایک بڑی بات تھی اس نے سکوچ کا ایک پیک بنایا اور سوفے پر پسر گیا ایک بار پھر اس نے سارے سلسلے پر غور کیا ڈر پوک چوہے کی طرح وہ دیر تک بیٹی کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا بیٹی کو یقین دلانا ضروری تھا کہ اس کا اس قتل کے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس کے لئے کچھ حد تک سچ بولنا ضروری تھا دیر سے ویر جب بھی لاش برامد ہوتی تو اس کے بعد کے ہنگامے میں کین تک اس کی تپیش آنی ہی آنی تھی تو ایسے میں تھوڑا بہت سچ بتا کر رکھنا کین کے لئے آگے چل کر پھائدے مند رہتا اس نے منہی منہی کہانی گڑی اور پھر کورین کے بارے میں سوچا کیا لڑکی تھی کیا کمال کی لڑکی تھی اسے حاصل ہوتا دیکھ وہ نیرا پاگل ہی اٹھا تھا جس پاگلپن میں اسے اپنے اچھے برے کا کوئی ہوش نہ رہا اب کل آفیس میں اس کے سامنے پڑھنے کے خیال سے ہی اسے گھبرا ہٹ ہو رہی تھی کورین جس نے اسے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے اپنے کیبن میں نچوڑ کر رکھ دیا تھا اب اپنے اور بیٹی کے رشتوں کے بیچ میں اور اپنے کریئر کے لئے ایک بھیانہ کا بھی شاپ لگ رہی تھی کہ ان نے ایک تھنڈیا بھری اور اس کوچ کا ایک تگڑا گھونٹ کھیچا پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور سوچ میں پڑ گیا اچانک اسے اس دڑیل کا خیال ہو گیا جو واپسی میں ان سے اچانک ہی ٹکرا گیا تھا کون تھا وہ کیا پولیس اس تک پہنچ سکتی تھی اگر پولیس اس تک پہنچ گئی اور اس نے پولیس کو کورین اور خود اس کے بارے میں بتا دیا تو کہ ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے پوچھا اس نے سکوچ کا پیخ ختم کیا خالی گلاس وہی سوفے کے بگل میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی کین کو گھر میں کار کیا کر رکنے کی آواز آئی بیٹی لوٹ آئی تھی اس نے گہری سانس کھینچی اور سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا چند پلوں بعد بیٹی نے بھی تر قدم رکھا کیا ہو گیا تھا کین اس نے بھی تر آتے ہی پوچھا عام طور پر بیٹی کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت وہ بے حد غصے میں تھی میں نے جیک کو بتایا تھا کہ میری کار خراب ہو گئی ہے کین نے شانت آواز میں کہا تمہاری پارٹی کیسی رہی اوہ کین تم کیوں نہیں آئے پتا ہے یار کوئی بس تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا اور میں میں تمہیں لے کر کتنا پریشان تھی کار میں نقص آ گیا تھا ایم سوری بیٹی لیکن مجھے گھنٹے سے اوپر کی دیری ہو گئی تھی سو وہاں پارٹی میں جانے کا کوئی تک نہیں تھا جب تک میں وہاں پہنچتا وہاں کا میلہ ختم ہو جانا تھا پھر بھی تو تم آ سکتے تھے ہاں آ تو سکتا تھا لیکن پہلے سکول میٹنگ کے فلوپ ہو جانے اور پھر کار بگڑ جانے کی وجہ سے میرا موڈ اس قدر آف ہوا کہ میں نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا مجھے افسوس ہے تم بتاؤ پارٹی کیسی رہی فلوپ بیٹی نے چڑھ کر پوچھا تمہاری سکول میٹنگ فلوپ رہی بیٹی اس وقت جس موڈ میں تھی اس میں وہ جواب دینے کی وجہ جواب جاننے کو زیادہ بطاب تھی اوہ ہاں کہ ان نے کہا میں نے وہاں سکول میں بڑی محنت کر کے پانس سو لوگوں کے بیٹنے کی زہمت اٹھائی تھی لیکن کول ملا کر صرف چونتیس لوگوں کی حاضری لگ سکی ایسی ہاہا کاری میٹنگ کو کسی طرح نفٹا کر جب میں نے واپسی کے لئے کار سٹارٹ کی تو کار سٹارٹ ہی نہیں ہوئی نتیجتن میں نے اس کا ہٹ کھول کر دیر تک اس کے انجن میں اتھر اتھر ہاتھ مارتا اسے درست کرنے کی کوشش کرتا رہا سر پٹکتا رہا اب ان ساری مصیبتوں کے بعد میرا پارٹی میں جانے کا موڈ نہیں رہا کیا تم نے کوئی کام نہیں کیا نہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ ایک پولیسیاں تو بکھی ہی ہیں لیکن اوورال پوری میٹنگ موٹے طور پر فلوپ رہی ایسی بھٹا بیٹھاؤ میٹنگ کے بعد میں سیدھا یہاں گھر لوٹ کر آ گیا اور اپنی ناکامیابی کا ماتم منانے بیٹھ گیا بیٹی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئی پھر اس کے چہرے پر دیا کے بھاو ابرے اس نے آگے پڑھ کر کین کو حق کر لیا کین کو یقین آیا کہ اس کی پہلی منزل پار ہو چکی ہے بیٹی کو اس کی کہانی پر یقین ہو آیا تھا اوہ ڈالنگ بیٹی نے کہا ایم سو سوری مجھے لگا کہ وہاں آنا تمہیں سوٹ کرے گا کوئی بات نہیں لیکن خود مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں وہاں پارٹی میں جانے کی بجائے اپنے اس ماتمی موڈ میں یہاں گھر آ کر بیٹھ گیا میرا من اتنا ادارس تھا کہ میرا وہاں پارٹی میں آنے کا بالکل موڈ نہیں تھا بیٹی نے اسے خود سے الگ کیا اور مادک دھنگ سے مسکرائی چھوڑو آپ آؤ چل کر سوتے ہیں کل میں مہری سے بات کر لوں گی اور میسیس ٹن وڈ کا کیا ہوا کین کے پیٹ میں مانو مرود اٹھائی اسے کسی سے ملنے جانا تھا سو جب میں کار سٹارٹ کرنے کے لئے گھوڑے دوڑا رہا تھا وہ وہاں سے جا چکی تھی بیٹی سونے سے پہلے واش روم میں شاور لے کر لوٹی اور آ کر کین کے بگل میں آ لیٹی اس نے لائٹ آف کی اور کین کو باہوں میں بھر کر اس سے سٹ گئی کین کو اپنے پتی ہونے کا فرض نے بھنا تھا لیکن ابھی کورین کے ساتھ نے اس کا جو حال کیا تھا اس سے وہ ابھی تک ابرہ نہیں تھا نتیجہ یہ کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار کین نے بیٹی کو نراش کیا اگلی صبح بیٹی کو بستر میں سوتا چھوڑ کر وہ فٹا فٹ تیار ہوا اور آفیس نکل گیا ابھی اسے کورین کا آمنہ سامنا کرنا تھا اور یہ خیال ہی اسے ڈر آ رہا تھا کین آفیس پہنچا اس نے دونوں اسی آن کیے اور اسکول میٹنگ میں سائن کیے کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ کاغذی کاروائی پوری کرنے میں جھٹ گیا تب ہی کورین آگئی ہائے اس نے دروازے میں انٹر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا کل کو ایک دکت تو نہیں آئی نہیں کین نے غور کیا وہ روزانے کی طرح آج بھی ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی لیکن اسے دیکھ کر آج وہ رومانچ نہیں ہوا تمہارا چہرہ بھی بھی پیلا پڑا ہوا ہے کورین نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیا کل ہم نے واقعی موچ کی تھی کین نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے تیرا کانٹریکٹ فارم اس کی طرف پڑا دیئے تمہیں نے ریکارڈ میں چڑھاؤ میں باقی کانٹریکٹ کی بچی ہوئی کاغذی کاروائی پوری کیے دیتا ہوں ضرور کورین نے ہستے ہوئے کانٹریکٹ فارم پکڑ لی اور کہا آج صبح ہم صرف آفیشل کام کی ہی باتیں کریں گے کورین نے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی ٹیبل پر فیلے کاغذوں پر دھیان ٹکا لیا او نو وہ دوبارہ ہسی مسٹر شرمندہ تم جلد ہی پھر سے نارمل ہو جاؤ گے کولے مٹکاتی ہوئی وہ اپنے کیون کی طرف بڑھ گئی پیچھے کے ان کو محسوس ہوا کہ یوں آفیس میں اس قسم کا ماحول بنے رہنا اس کے لئے پھر کسی مصیبت کا پائس بن سکتا ہے اسے لگا کہ کورین سے پیچھا چھوڑانا ہی بہتر ہے کورتہ کین سامنے کورین کے کیبن سے آتی ٹائپ رائٹر کی کھٹ کھٹ کو سنتا رہا ایسا ہونا ضروری تھا کورین سے پیچھا چھوڑانا بہتر ضروری تھا لیکن کیسے